ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا حادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانه تعالی کما ورد في سورة النحل فائزا قرت القرآن فاستعز باللہ من الشیطان الرجیم او کما ورد في سورة العراف و اما ينزغنك من الشیطان نزغن فاستعز باللہ انہو السمیع العليم رب الشرح لصدری ویسر لعمری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین الحمدللہ عربی گرامر تقریباً ہم نے پوری کر لی تھی اب ہم جو عربی گرامر ہے اس کا جو اصل سمر ہے یعنی جس کے لیے ہم نے عربی گرامر سیکھی تھی یعنی قرآنی آیات کا ترجمہ گرامر کے لحاظ سے اور بغیر ترجمہ کو قرآن کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں جو ہمارا اصل مقصد تھا اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں اور اس سسلے ہم یہ پہلا سبق ہے تحلیل سرف و نحب یعنی سرف اور نحب کا حل تلاش کریں گے ہم قرآنی آیات میں اس سسلے کا یہ پہلا سبق ہے اور اس کا اس کی شروعات ہم کرتے ہیں تعوض سے یعنی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو اس میں مشکل الفاظ ہیں کہ وہ ان کا مادہ کیا ہے کس باپ سے ہیں اور ان کے مانے کیا ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں یہ پہلا لفظ آ رہا ہے آعوذو آعوذو یہ فعل ہے اس کا مادہ ہے این واؤ زال یہ شروع میں جو حمزہ ہے یہ مزاری کی علامت ہے تو مادہ اس کا ہے این واؤ زال اس کا باب ہے نصرہ اور اس کا مزدر ہے معاظن اس کے معنی ہے کسی کی پناہ میں آنا دوسرہ لفظ ہے اس میں اللہ اللہ کا مادہ ہے حمزہ لام ہا اس کا باب ہے فتحہ اور اس کا مزدر ہے الہن اس کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے یعنی معبود اب یہ لفظ اللہ بنا کس طرح ہے یہ ہم دیکھتے ہیں الہن پر لام تعریف آنے پر یہ الالہ بن گیا پھر مادے کا حمزہ محضوف ہو کر اللہ بن گیا یعنی یہ جو مادے کا حمزہ تھا یہ محضوف ہو گیا تو یہ اللہ بن گیا تیسا لفظ اس میں ہے الشیطان اس کا مادہ ہے شین توا نون باب ہے اس کا نصرہ اور اس کا مزدر ہے شتنن اس کے معنی ہے کسی سے دور ہونا کسی کی مخالفت کرنا اچھا یہ شیطان جو ہے یہ فعلان کے وزن پہلائے اور فعلان کا وزن جو ہے یہ مبالغہ کا سیغا ہے تو پھر اس میں معنی ہو جائیں گے بہت زیادہ دور ہونے والا بہت زیادہ مخالفت کرنے والا چوتھا لفظ دیکھیں الرجیم الرجیم کا مادہ ہے را جین میم باب ہے اس کا نصرہ مصدر ہے رجمن اس کے معنی ہے سنگسار کرنا دودھ کارنا رجیم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فعل کے وزن پر ہے اور یہ بھی مبالغہ کا سیغا ہے جس میں ہمیشہی کا مفہوم پائے جاتا ہے یعنی کنٹینیوٹی اس میں پائے جاتی ہے اس کے مفہوم میں اچھا یہ جو فعل کا وزن ہے یہ اسم الفائل اور اسم المفہول دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر یہ اسم المفہول کے طور پر ہے اور اب اس کے معنی ہو جائیں گے ہمیشہ کے لئے دھتکارہ ہوا اب ہم اس کی نحوی تحویل دیکھتے ہیں کہ نحو میں کس طرح سے ہم اس کو کریں گے آوزو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فعل مزارے ہے اور اس کا فائل انا ہے جب بھی کسی فعل کو کی ہم ترکیب کریں اس کو ڈیفائن کریں تو اس میں آپ کو فعل بتانا ہوگا کہ فعل کونسا ہے ماضی ہے مزارے ہے یا عمر ہے اور اس کا فائل کونسا ہے یہ دو چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہیں تو یہ فعل مزارے ہے متقلم کا سیغہ ہے اور اس کا فائل جو ہے وہ انا ہے اچھا باللہ ہی یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حرف جر ہے اور یہ اس مجرور ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور فعل سے متعلق کوئی تشریح کرنی ہوتی ہے کوئی مزید وضاحت کرنی ہے تو اس لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ متعلق فعل ہے فعل سے متعلق اس نے مزید تشریح کی کسی بات کی یہاں دیکھیں منش شیطان تو یہ بھی حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم مجرور آ رہا تو یہ بھی جار مجرور ہو گیا اور یہ بھی متعلق فعل ہے فعل سے متعلق کسی بات کی یہ تشریح کر رہا ہے اور الرجیم شیطان اور الرجیم کا آپس میں ریلیشنشپ ہے تو یہ شیطان کی صفت ہے اس طرح سے یہ اس کی ترقیب بن گئی آوزو فعل مزارے اس کا فائل آنا باللہ جار مجرور اور یہ متعلق فعل ہے منش شیطان جار مجرور اور یہ بھی متعلق فعل ہے اور الرجیم یہ صفت ہے شیطان کی اچھا اس اس کے معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں آوزو کس کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی کس سے پناہ میں آتا ہوں ہمیشہ کے لیے دھتکارے ہوئے شیطان سے تو اس کا ترجمہ پھر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ہمیشہ کے لیے دھتکارے ہوئے شیطان سے پھر آپ اردو محورے میں اس کو صحیح طرح سے پڑھیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہمیشہ کے لیے دودھ کارے ہوئے شیطان سے اچھا یہ جو لفظ آوز کے متعلق ایک اہم بات ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ آوزوں کے لیے جب بھی آوزوں آئے گا تو اس کے ساتھ دو پری پوزیشنز یوز ہوں گے با اور من اس کو گرامر کے ٹرم میں صلح کہتے ہیں وہ صلح کے موصول ایک وہ ایک چیز ہے اس کو صلح کہتے ہیں یعنی پری پوزیشنز آوزوں کے ساتھ ہمیشہ یہ دو پری پوزیشنز آئیں گے با اور من تو با جس لفظ کے ساتھ ہوگا تو وہ ہوگا کہ جس کی پناہ میں آئے اس کے ساتھ با کا صلح آتا ہے یعنی میں پناہ میں آتا ہوں کس کی جس کے ساتھ با لگا ہوگا اس کی پناہ میں یہاں اللہ کی اللہ کے ساتھ با لگا ہوگا تو یہ اللہ کی پناہ میں میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اچھا جس سے پناہ میں آ رہے ہیں جس کے شر سے پناہ میں آ رہے ہیں اس کے ساتھ من لگا ہوگا یہ من جو ہے شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو جس کے شر سے پناہ میں آیا اس کے ساتھ من کا ساتھ اسی لیے ہم ترجمہ دیکھیں نا ہمیشہ کے لیے دھتکارے ہوئے شیطان سے تو یہ ایک چیز اس میں اہم تھی کہ آوزو کے ساتھ دو پریپوزیشنس آتے ہیں ایک با اور ایک من جس کی پناہ میں آنا ہے اس کے ساتھ با ہوگا اور جس سے پناہ میں آنا ہے جس کے شر سے پناہ میں آنا ہے اس کے ساتھ من لگا ہوگا اس کی مزید مثالیں بھی دیکھیں عام پھرم سالیں ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں قُلْ آوزو بِ رَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ یہاں دیکھیں آپ کس کی پناہ میں آئیں رب کی پناہ میں آئیں اور کس سے شر سے تو کہو میں پناہ مانتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اس کی مزید مثال دیکھیں قُلْ آوزو بِ رَبِّ الْنَّاسِ مَلِقِ الْنَّاسِ اِلَاہِ الْنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اب یہاں دیکھیں کہ پناہ میں کس کیا ہے رب کی ناس کے رب کی اور کس سے شر سے وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ تو اس طرح سے آپ کو ترجمہ کرنے میں پھر آسانی ہو جائے گی کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے مزید مثال دیکھیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوْزُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاتِينَ یہ باجوئی قَاف یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آتا ہوں اور اس طرح سے ہم ذات سے مِنْ حَمْزَاتِ حَمْزَاتِ الشَّيَاتِينَ اور کہو میں اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی اکساہت سے اور ایک اور مثال دیکھیں قَالَتْ اِنِّي أَوْزُ بِرْرْرَحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَّ اب یہاں جو ہے یہ رحمان کی پناہ میں آ رہے ہیں باعث کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جو بھی وہاں حاضر ہے سامنے ہے اس اس سے مِنْكَ تجھ سے اس نے کہا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تُو خدا ترس ہے ایک اور مثال دیکھیں قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اب یہاں اللہ کی پناہ میں آئے باعث لیکن کس سے آئے یہاں آپ کو من نظر نہیں آ رہا یعنی ان کے ساتھ مزارے منصوب آئے تو یہاں ہم نے پڑھا تھا مزدر موول کہلاتا اور یہ اسم ہوتا ہے تو یہاں پر اس اسم سے پہلے یہاں پر مِنْ جو ہے وہ محضو ہے یہ یہاں پر مِنْ محضو ہے اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جاہلوں میں ہونے سے آج ہم یہیں پہ اتفاہ کرتے ہیں سبحانک اللہ مَا وَبِحَمْدِكَ نَشَدُ اللَّهِ لَا اِلَا اِلَّا اِنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوِبُوْ عِلَئِكَ